بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب طبی لحاظ سے بھی ڈاکٹر ہیں وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایس کر رکھا ہے ایک ایسا موقع آیا جب ان سے ایک اور ڈاکٹر نے روح سے متعلق سوال کیے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کیسا جواب دیا اس ڈاکٹر کے جو سوال کرنے والا تھا اس کے سوالات انتہائی سخت اور ذہن کو چکڑا دینے والے تھے اس نے آخر سوال کیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میں جاننا یہ چاہتا ہوں کیونکہ میٹیکلی سائنٹیفکلی سائنس کہاں روح کا ذکر کرتی ہے سائنس میں روح کہاں ہے دوستو اس سوال کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو یہ شخص چونکہ ڈاکٹر تھا تو یہ سوال سے سوال نکالتا گیا اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی مشکلات کو بڑھاتا گیا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس شخص کے مشکل ترین سوالات کا جواب کیسے دیا ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر تک ہی آپ سارا معاملہ سمجھ پائیں گے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں ہمارے پوچھے کے سوال کا جواب دے کر کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکیں گے تو دوستو آئیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ ہمارے اس ڈاکٹر بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور کافی مشکل بھی ہے کہ روح کیا ہے سائنس میں اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران چپٹر نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یعنی ہر روح کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے انسان کی زندگی تب تک ہے جب اس کے جسم میں روح موجود ہے جو ہی جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ مر جاتا ہے قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری جسم سے ہماری روح چلی جاتی ہے اور جب ہم جاگتے ہیں تو ہماری روح ہماری جسم میں واپس لوڑ آتی ہے یعنی کہ جسمانی طور پر یا ظاہری طور پر ہم زندہ ہوتے ہیں ہم موجود ہوتے ہیں سانس لے رہے ہوتے ہیں مگر ہماری روح ہمارا جسم چھوڑ چکی ہوتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو روح واپس آ جاتی ہے ڈاکٹرز آکرناک صاحب نے کہا کہ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو موت دراصل اس لمحے کا نام ہے جب زندگی ختم ہو جاتی ہے یعنی ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں جب دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو انسان کی سانس رک جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اسلام ان سائنسی معاملوں کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے اسلام ایسا نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ تمہیں موت آئے گی موت تمہاری طرف آئے گی جبکہ سائنس یہ سمجھتی ہے کہ موت بس ہو جاتی ہے موت کہیں سے آتی نہیں اسے کوئی بھیجتا نہیں ہے لیکن وہ ہو جاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہاری طرف موت آئے گی لہذا اسلام کے مطابق موت کا تصور مختلف ہے اور سائنس میں کچھ اور ہے سائنس سمجھتی ہے کہ دل کا کام کرنا چھوڑ دینا دماغ کا کام کرنا چھوڑ دینا موت ہے جبکہ اسلام کے نزدیک موت کچھ اور ہے یہ ایک چیز ہے جو آئی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی میں ہمیں دوبارہ نئی زندگی دی جائے گی دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے حساب سے آئی کیوں ہے اور سائنس کے لحاظ سے موت واقع کیوں ہو جاتی ہے سائنس ایسا کیوں نہیں سمجھتی ہے کہ موت خود بخود ہو جاتی ہے اور اللہ یا اسلام کے لحاظ سے ایسا کیوں ہے کہ موت بھیجی جاتی ہے اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورت الملک چپٹر نمبر ستہ سٹھ آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں جان سکے تم میں سے کون آزمائش پر پورا اترتا ہے لہذا موت اللہ کی بنائی کئی ایک چیز ہے جو انسان کے اوپر کبھی بھی آ جاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے جبکہ سائنس کے مطابق موت دل کا کام کرنا چھوڑ دینا اور اس کی وجہ کوئی بھی میڈیکل ریزن ہو سکتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے اغلے جہان میں جانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی پھر کسی کو موت نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ موت کو بھیجتا ہے اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ موت کا بھیجنے کا سلسلہ روک دے گا یعنی اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی ڈاکٹر تاکنہ ایک صاحب نے کہا کہ یہاں پر اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ موت یا روح سے متعلق اسلام کا معاکف کچھ اور ہے اسلام ہمیں کچھ اور بتاتا ہے جبکہ سائنس کچھ اور بتاتی ہے اب دوستو آپ کے ذہن میں یہاں پر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ قرآن پاک میں ایسی بہت سی چیزیں جو کہ سائنٹی فکلی پروف ہو چکی ہیں سائنسی لحاظ سے انہیں ثابت کیا جا چکا ہے تو یہ چیز ثابت کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کا جواب ڈاکٹر تاکنہ ایک صاحب نے دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک دراصل سائنس کی کتاب نہیں ہے سائنس اس کی کتاب نہیں ہے یہ سائنس کی کتاب ہے ایس آئی جی این ایس یعنی علامات کی کتاب ہے قرآن پاک کی ہر آیت میں سمجھنے والوں کے لئے علامات اور نشانیاں ہیں ہاں قرآن پا کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے کہ اس سے ہر چیز سائنس کے لحاظ سے ثابت ہو لیکن اب تک قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا اسی فیصد سو فیصد ٹھیک طور پر ثابت ہو گیا ہے لیکن سائنس بھی اس کو ماننے لگی ہے یعنی قرآن پاک کی اسی فیصد تعلیمات پر سائنس مکمل طور پر یقین رکھتی ہے باقی جو بیس فیصد ہے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی فیصد کو بلکل ٹھیک بانا جا رہا ہے تو باقی بیس فیصد کو بھی ٹھیک مانا جائے گا اور آنے والے دنوں میں جب سائنس زیادہ ترقی کر لے گی وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس پر بھی عمل کرنا اور اس کو ماننا شروع کر دے گی ڈاکٹر داکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں چھ ہزار سے زائد آیات ہیں اور یہ آیات دراصل علامات ہیں سائنس ہیں کہ خدا کو پہچان لیا جائے اور انہی کو سمجھنے سے زندگی سمجھ میں آ سکتی ہے ڈاکٹر داکر نائک صاحب نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک میں بہت سے چیزوں کا ذکر ہے جنہیں آج تک سائنس ثابت نہیں کر سکی لیکن بہت سی ایسے چیزیں جنہیں سائنس ثابت کر چکی ہے مثال کے طور پر دنیا کیسے وجود میں آئی قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بتا دیا گیا اور سائنس آج ثابت کر رہی ہے یہ جو مایکرو جرسیم ہماری انگلیوں پر ہوتے ہیں ان کے کیا فوائد ہیں یا دیگر حشرات کے اور پوری دنیا کے نظام کو قرآن پاک کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے سائنس مان رہی ہے لیکن قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے آپ سائنٹیفکلی کیسے ثابت کریں ہم کیسے دکھائیں آپ کو جنت اور جہنم نہیں دکھائی جا سکتی قرآن پاک بات کرتا ہے موت کے بعد بھی زندگی ہے سائنس آج تک اس کو سمجھ نہیں سکی ہے قرآن پاک میں جنات کا تذکرہ ہے سائنس کو آج تک جنات نہیں ملے قرآن پاک میں روح کا تذکرہ ہے سائنس آج تک روح تک نہیں پہن سکی جس دن سائنس روح تک پہنچ جائے گی آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا ابھی بیس فیصد ایسا حصہ ہے قرآن پاکر جس کو سائنس سمجھنے سے قاسر ہے جب سائنس یہ سمجھ لے گی تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آنے لگے گا ڈاکٹر داکنائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے ڈاکٹر اور سائنس دان اس بار پر یقین رکھنے لگے ہیں کہ جب ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کا وزن اتنا ہی رہتا ہے یعنی اگر کسی جانور کا وزن مور سے پہلے سو کلو گرام تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کا وزن سو کلو گرام ہی رہتا ہے جبکہ انسان کا وزن مرنے کے بعد گھٹ جاتا ہے اگر کسی انسان کا وزن سو کلو گرام تھا تو موت کے بعد وہ وزن پچانوے یا دووے کلو گرام رہ جاتا ہے یعنی اس کا وزن کم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائنس دان یہ مان رہے ہیں کہ شاید وزن کا یہ گھٹنا روح کا نکل جانا ہے روح کے نکلنے سے انسان کا وزن گھٹ جاتا ہے دوستو یہاں تک ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس ڈاکٹر کے سوال پر اس کو یہ سمجھا دیا تھا کہ قرآن پاک میں روح کا ذکر ہے البتہ سائنس اس کو آج تک نہیں سمجھ پائی ہے اور بہت جلد سائنس اس کو سمجھ لے گی اس ڈاکٹر نے اس کے بعد دو سوال کیے پہلا سوال یہ تھا کہ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ روح کا وجود ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے میں بھی ڈاکٹر ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساری مشینیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان مر چکا ہے اس کی ای سی جی لائن بالکل سیدھی اس کا دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے وہ سانس لینا بھی بند کر دیتا ہے اور ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے لیکن پانچ سے چھے منٹ کے بعد وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے پھر پانچ منٹ بار روح دوبارہ آ جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ روح شاید بھول گئی تھی مجھے ابھی نکلنا ہے یا نہیں ڈاکٹر نے مزاگ کرتے ہوئے کہا دوسرا سوال اس ڈاکٹر نے یہ کیا کہ اب آپ یہ بتا دیں کہ اگر اللہ تعالی ہم سے روح نکال سکتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے اندر روح کیسے ڈال سکتے ہیں مسلمان دفنا دیتے ہیں وہ زمین میں دب کر انسان ختم ہو جاتا ہے ہندو جلا دیتے ہیں اس کی راہ گنگا میں بہا دی جاتی ہے تو وہ راہ کیسے اکٹھی ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس کا بھی انتہائی شاندار جواب دیا دوستو یہاں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ بیان انگریزی زبان میں کیا گیا تھا ہم اس کا اردو ترجمہ لاتے ہیں دوستو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ روح کا تذکرہ کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنے کسی فوت ہو جانے والے رشتے دار یا پھر کسی بھی انسان کو روح کے روپ میں دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ آپ کا کوئی دنیا سے رخصت ہو جانے والا شخص جس سے آپ بہت پیار کرتے تھے وہ آپ کے آس پاس ہے دوستو اگر ایسا ہوا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس واقعے سے متعلق ہمیں بتائیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اپشن کو ضرور سلیکٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ